میں شرجل کوپلانی چیئرمن آلسلی تاجر تاجر سیشن تمام کراچی کے محبے میں وطن محبے کراچی کے عوام اور تاجروں سے مخاطب ہوں اس وقت ہم جس بورہان سے گزر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت ہمیں ایزی ڈوئنگ بزنس کی کوئی پولیسی دیتی معاشی بورہان سے نکلنے کی کوئی پولیسی دیتی لیکن وزیراعظم صاحب نے جو اعلان کر کے سارے آر بھی یہ مارکٹیپ بند کرنے کا جو اعلان کیا ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اس وقت زیادہ سے زیادہ کاروبار کرنے کے لیے ہمیں معاملات دی جاتے ہیں ہمیں حالات اس طرح کے رکھے جاتے ہیں جن میں زیادہ زیادہ کاروبار ہوتا لیکن انہوں نے جو کاروبار پر جو ذک لگائی ہے اور جو ذک لگائی ہے ہم اس کو ہر حالت میں مارکٹیں کسی حالت میں بھی ہم جو بند کرنے کے مترادف ہو ہی نہیں سکتے میں اس کو مسترد کرتا ہوں ساتھ ساتھ پیر تب تائیس فروری دوہزہ تئیس کو ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے جو ارطال کی کا اعلان ہے اس کی میں حمایت کا اعلان کرتا ہوں تمام تاجر برادری کراچی کی عوام پاکستان کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا حق اور اپنی آواز یہ شٹر ڈاؤن کر کے ضرور پہنچائے ہم پورا من لوگ ہیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے لیکن کوئی بھی سیاسی پارٹی کوئی شخص اگر اس ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے یا اعتجاج ان کو اعلان کرتا ہے تو ہم اس اعتجاج کا حصہ ہیں اور اس کا ساتھ دیں گے چاہے کوئی بھی بارٹی ہو ہمیں کسی لیبل کی ضرورت نہیں ہے ہم کراچی اور پاکستان کی عوام ہیں ہم ہمارے جو درد ہے وہ ہم عوام کی صورت میں اپنی اعتجاج کی صورت میں حکمرانوں کو پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت مشکلات کا شکار ہیں آپ خدا رہے ہیں اگر آپ نے توانہ ہی بچانی ہے تو آپ اپنے طور پر اپنے اقدامات کریں وزراء سے پیٹرول گاریاں واپس نے جو الیکٹرک کمپنیز کے ملازمیں ان کی فری بجلی بند کریں جو اور بھی جتنی فری بجلی دی جاتی ہے تمام لوگوں کو ختم کریں تمام فریجلی جو ہے وہ ہر شک پے کرے جب ہم ایک عام آدمی اپنے جنر کی پیمنٹ کرتا ہے اپنے بلوں کی پیمنٹ کرتا ہے اپنے پیٹرول کی پیمنٹ کرتا ہے تو آپ کون سے آپ کے سرکاپ کے پر لگے ہیں کہ جو آپ پیمنٹ نہیں کرتے ایک بیس ازار روپے تنکھا لینے والا آدمی اپنے تمام اکراجات خود اٹھاتا ہے تو حکومت کیوں کسی اکراجات اٹھائی گی آج ہر حالت میں ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے اپنے حق کے لیے نکلنا ہے ان حکمرانوں نے ان معیشت دانوں نے ان سیادت دانوں نے ملک تباہی سے پہنچایا ہے اور ہماری خاموش ہی نہیں ہے ملک کو تباہی سے پہنچایا ہے آج ہم خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ اپنا احتیاج صحیح طریقے ذکر کرائیں گے اور اگر یہ معاملات کو صحیح نہیں کیا گیا تو پھر بہت وقت دون نہیں ہے کہ پھر ان کے گریوان اور ہمارے ہاتھ ہوں گے بہت بہت شکریہ